اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کو ایڈوکیشن سسٹم کتنا زیادہ بربادی لاسکتا ہے یہاں پہ کچھ طلابہ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے گرلز کیمپس ہے اور اس سائیڈ پہ بائیز کیمپس ہے اب گرلز کے لیے یہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے ان فیڈیوز سے اور پھر سوچئے گا کہ انہی کو جب یونیورسٹریز میں اکٹھے بٹھا دیا جاتا ہے یا کچھ کالیجز میں سکولز میں اکٹھے بٹھایا جاتا ہے تو یہ کس حد تک جاتے ہوں گے اس قدر بےہود گیاں یہاں پہ ریکارڈ کی گئی انہی کی طرف سے یہاں فیسز کسی کے نظر نہیں آ رہے اس لیے ہم یہ ویڈیوز آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جو سمجھا جاتا ہے کہ بچے ہیں بچے تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے تو یہ بچے ہی زیادہ تر نادانی میں عزتیں خراب بھی کرتے ہیں اور اپنی عزتیں بھی خواک کرتے ہیں ان پہ اشد ذرات ہے توجہ دینے کی آپ کے سامنے ان مناسر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں کیسے ہر سائٹ پہ ان لوگوں نے جگہ ڈھونڈ رکھی ہیں جہاں سے کیمراز وغیرہ موبائل فون اب دیکھیں کہ علاو کون کرتا ہے یہ کیمراز کا استعمال کرتے ہیں ان کیمراز کے ذریعے سے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور ہماری بچیاں بھی سریعام ایسی جگہوں پہ جا کے کھڑی ہو رہی ہیں یہ سکولز کی کالیجز کی بچیاں جو یہاں پہ ویڈیوز میں نظر آ رہی ہیں ایسی جگہوں پہ کھڑی ہو رہی ہیں جہاں سے انہیں حفاظ طور پہ لڑکے نظر آ رہے ہوں یا لڑکے انہیں دیکھ سکیں اب ذرا سوچئے انہی کو جب اکٹھے بٹھا دیا جاتا ہے تو یہ ویڈیوز ایک دوسرے کی بناتے بھی ہوں گے ایک دوسرے کو وہ وہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہوں گے جو نہیں دیکھنی چاہیے اور ایک دوسرے کو انہی ویڈیوز کی طرح ٹریٹ بھی کرتے ہوں گے الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہوں گے جائز نہ جائز سبھی برابر بھی ہوتا ہوگا اگر دور سے اتنی حوص ہے تو قریب آنے پہ کتنی حوص ہوگی یونیورسٹیز میں آپ کو برائیاں کیوں دیکھنے کو ملتی ہیں بدکاریاں کیوں ہوتی ہیں سکینڈلز کیوں سامنے آتے ہیں بغیر شادی بغیر نکاح کے جب آپ بچوں کو بچیوں کو سکولز کالیجز یونیورسٹریز بھیج دیتے ہو تو کوئی ایڈیوکیشن سسٹم بھی ہو تو بربادیاں بھر ایسے ہی مقدر بنتی ہیں ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے بچے بڑے شریف ہیں جو سب سے زیادہ شریف ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ شرافت میں نہیں رہنا ہم اصل میں یہ شریف لفظ استعمال کر کے اس چیز کی تضحیق اڑاتے ہیں جیسے ہم کہیں کہ یار فرام بندے کو بھوک ہی نہیں لگتی اسے تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں جناب والا نفس ہے نفس کو بھوک لگتی ہے نفس جب کچھ مانگتا ہے تو وہ ایک جسم ہوتا ہے یا پھر کم از کم جنسی تسکین ہوتی ہے اس جنسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے یا نجوان کو جنسی تسکین دینے کے لیے ایک خاتون کو ایک لڑکی کو جو بالک ہو چکی ہے اس کو جنسی تسکین دینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا ہم لوگ بدمست ہوتے ہیں الفاظوں کے حیر پھیر میں کہ بس ہمارے بچے شریف ہیں شرافت گئی بھاڑ میں نکاح کو عام کیا جائے سنا کو ختم کیا جائے اس حوالے سے ہم میں سے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے ورنہ یہ سجدوں وغیرہ کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہے اگر معاشرے میں سنا ہے بیراروی ہے اور آوارگی ہے ہو سکے تو ویڈیو کے حوالے سے کیمنٹ بھی کیجئے گا ہماری باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے اس آتھ میں بھی لیکن بھی پریس کر دیجئے